اور اسی بیچ رازدانی جیپور سے بڑی خبر جہاں پر تذکری کے خلاف دیارائی جیپور زون نے بڑی کاروائی کی ہے دیارائی نے پچھوہتر لاکھ روپے کی تذکری کا سونا پکڑا اس وقت کی سب سے بڑی خبر سب سے پہلے سب سے تیز نیوز ایٹی راجستان پر آپ کو بتا دیں اجمیر کی رہنے والی محلہ بتائی جا رہی ہے دلی سے جیپور آ رہی اس محلہ یاتری سے تذکری کا سونا پکڑا گیا ہے بس میں سامان کے ساتھ محلہ سونے کی تذکری کر رہی تھی دیارائی نے محلہ سے ایک کلو سو گرام سونا پکڑا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ سیوگی راکیش شرما فون لائن پر ہے راکیش کیا آپ دیٹ اس ماملے میں بلکل دیکھیں جس طریقے سے راجستان میں سونے کی تذکری پر انکش لگانے کے لیے ڈائریکٹڈ اف ریوینو انٹیلیجنس گورنمنٹ بھارے سرکار کی جو سب سے بڑی ایجنسی ہے اس نے ایک بہت ویشیس آف پریشن چلا رکھا ہے آج سے تین نین پہلے مہندیپور بھالا جی میں جو ہے لگ بھگ سوا دو کروڑ کا سونا پکڑا تھا آج جیپور جو بس آ رہی تھی دلی سے یعنی اب صرف انتر راشتی ہے جو یاتری ہیں جو ویدیشوں سے آنے والی یاتری نہیں بلکہ گھرے لو یاتری جو گھرے لو بھی تذکری کر رہے ہیں ویدیش سے سونا لے کر کے آ رہے ہیں ان پر بھی ڈی آرائی نے سکنجا کا سائر اسی کے تحت آج یہ مہیلہ یاتری دلی سے بس میں ایک کلو سو گرام سونا لے کر کے آ رہی تھی اس کو ڈی آرائی نے رکا بس کو روک کر کے اس کی جانچ کی تو مہیلہ کے پاس ایک کلو سو گرام تذکری کا سونا نگلا ہے یہ سونا ویدیش سے آیا تھا اور ڈی آرائی کو جو سوچنا ملی تھی اس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے چونکہ مہیلہ یاتری جو ایک کلو سو گرام سونا جس کی انتراشت بجار میں قیمت پچھتر لاکھ روپے ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں دے پائی نہ ہی اس کے کوئی دستاویج پیس کروائی بلکل راکیش نظر بنائے رکھئے اپ ڈیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے بہرحال بہت شکریہ اور اسی بیچ مکہ منتری کی طرف سے بڑا فیصلہ کرنے کی جانکاری مل رکھی ہے باغولیا کے باندھ میں بھی اب پانی آئے گا سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رکھے ہیں سی ایم نے بڑا فیصلہ کیا ہے باغولیا باندھ میں ڈائی ورٹ ہو کر کے ادیس آگر کا پانی پہنچے گا سانسد سی پی جوشی کی کوششیں رنگ لائی ہے اور اس پر مکہ منتری نے اپنی مہر لگا دی ہے ڈی ایم ایف ٹی میں زلا کلیکٹر نے 190 کروڑ کی دی پی آر کو بھی سوکریت کیا ہے 30.6 کلومیٹر فیڈر سے ہو کر کے باغولیا آئے گا ادیس آگر کا پانی لگاتار اسثانی لوگوں کی مانگ تھی کہ ادیس آگر کا پانی ان تک پہنچے اور اب مکہ منتری کا یہ بڑا فیصلہ لوگوں کی جو امیدیں تھی ان پر خراہ اترا ہے جل سنسادن ویباغ نے ڈی پی آر بنای ہے اور مکہ منتری کے دورے کے دوران سی پی جوشی نے باندھ میں پانی ڈائی ورٹ کرنے کی مانگ کی تھی وہ مانگ پوری ہو گئی ہے اور اب بعد پنک سٹی کی بدحال صفائی ویوستہ کی کیونکہ صفائی ویوستہ چرمرا گئی ہے صفائی کرمچاری ہٹال پر ہیں سرکار سے باچی تفیفل ہو گئی ہے ایسے میں کیا نیا طریقہ سرکار نے کھو جا اس کے بعد کام پر صفائی کرمی لوٹ جائیں گے اسی پر ہماری خاص ریپورٹ تسویر راجدھانی جائپور کی ہے جہاں صفائی کرمچاری ہٹال پر ہیں صفائی کرمچاریوں کی ہٹال کے بعد شہر کے حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں حالانکہ اس بار ہٹال کا کارن تھوڑا الگ ہے صفائی کرمچاری بھرتی پرکریہ کے ویروت میں سیکٹو والمی کی ایوام صفائی شرمک سنگ اس بار ہٹال پر ہے وہیں صفائی سنگ کی سرکار سے بارتہ بھی بے نتیجہ رہی اس کے بعد سے اس صفائی کرمچاری ساموہک افکاش پر بنے ہوئے ہیں گلابی شہر کی سرکوں پر اس دوران صفائی نہیں ہو پا رہی ہے تو ساتھی دور ٹو دور گاربیج کلیکشن کیلئے بھی ہوپر بھی نہیں پہنچ رہے بھرتالہ ہوا ہوتا ہے تو بندر وگرہ سب اُلٹا کر جاتے ہیں بکھیڑ جاتے ہیں ان کو اور وہ کچھرا جو کئی نیچے ڈال کے چل جاتے ہیں اور پھر منہ کر دیتے ہیں ہم نہیں ڈالے ہم نہیں ڈالے لوگ اندر سے کار کی بھار ڈال جاتے ہیں آگے گاڑیں ڈالتے ہیں گاڑیں ڈال جاتے ہیں لوگوں کی مانے تو پہلے سے ہی کچھرا اٹھانے والے کبھی کبار پہنچتے یا لاپروہی کر رہے تھے لیکن اب ہرتال کی وجہ سے تو ہوپرز کا آنا ہی بند ہو گیا جیسے اب سڑکوں پر کچھرا بھیگنا ان کی مجبوری بن گیا ہے اس کے لئے میں یہ ہی بولوں گا کہ اب یہ بلکل بھی صفائی نہیں ہے کئی پہ بھی دیکھیں نا تو نالی کے اندر جیسے کچھرا ہو گیا اگر کسی کو بولتا ہے تو ہر آدمی ایک دوسریوں کے اوپر اپنی بارٹ ٹالتا ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے یہ کام دوسرے بند ہو کا ہے جیسے نالی میں کچھرا ہو تو رکھائیے اگر اس کو بھی صاف نہیں کرتے ہیں دس بار کھون کرنے پر ایک بار بندہ آتا ہے وہ بھی یہی بولتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے کسی اور کا کام ہے آپ کسی اور سے بولو وہ لوگ کریں گے اس چیز کو اسے پریشتانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس وجہ سے سب سے پہلی بات تو سب سے زیادہ تو مچھر پیدا ہوتے ہیں گھر میں بھی اگر کچھرا ہی کھٹا رہتا ہے تو اسے خوب چاہیے کتنی بھی صفائی کرو لیکن مچھر آتے ہی ہے تو ہم باہر نکال لیں گے اس کو باہر نکال لیں گے تو سڑکوں پہ آئے گا سڑکوں پہ آئے گا تو اسے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں بھی چھوٹے بچے سڑک پہ بھونتے بھی ہیں باہر کھیلتے ہیں تو آئے دن مطلب ہر طرف چاہے کسی بھی گلی میں چلے جاؤ کچھرا کہیں نہ کہیں ملتا ہی ہے وہی نگر نگموں کے لیے اس سمیں صفائی کی ویوستاؤں کو درست کرنے میں پسینہ آ رہا ہے کیونکہ نگموں کے کال سینٹرز پر شکایتوں کے ٹھیل لگ رہے ہیں تو گلی گلی میں کچھرے کے امبار ہیں میر سوامیہ گرجر کی مانے تو ہردال پر گئے کورمچاری سے ایک طرف سرکار کے ادھکارے پیانس میں جھٹے ہیں تو دوسری طرف نگموں دوارہ اتھرک انترجام بھی کیے جا رہے ہیں تین دن سے آپ سٹرائک کی جیسے ہی ہمیں سوشنا ملی کہ جانے والے ہیں میں بھی وشیس روپ سے فیلڈ کے اندر آگئی اور لگاتار پارکوں کے اندر بھی دیکھ رہی ہوں آم جن سے فیڈبیک بھی لے رہی ہوں اور آم جن سے سیوگ کی لیے بھی اپیل کر رہی ہوں آم جن کو بھی ایسی وشم پرستیتیوں کے اندر آم جن کو بھی نگم کا ساتھ دینا چاہیے ساروزانی کے ستانوں پر کچرا نہیں فیلانا چاہیے گندگی نہیں کرنا چاہیے ہمارا نگم کا سیوگ دیں گے تو ہمارا شہر ہے وہ سندر دیکھے گا اس کے ساتھ میں ہماری دور ٹوڈور کچرا سنگران کے ساری وپس ہے وہ کام کر رہے ہیں اس پر حیلپر ہے ان کو دیریہ اٹھانے کے لیے ہم نے کہہ رکھا ہے ساروزانی کے ستانوں پر جو کچرا فیلتا ہے تو اس کے لیے آم جن کو بھی سہب آگیتہ نگم کے ساتھ میں رکھنے ہوتی ایک اور یہاں سمیں نگموں کے لیے سوکشتہ سربیکشن کا ہے جسے لے کر نگموں دوارا جاگرکتہ ابھیان سے لے کر تمام طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف اس وقت شہر میں سپائی کرمچاریوں نے نگر نگموں کے پریشانی کو بڑھا دیا ہے نیوز اٹین کے لیے مہر دادیش کی ریپورٹ تو وہیں کھیندر اور راجے سرکار پر پر پی سی سی چیف گووین سنگھ ڈوٹا سرانے زوردہ نشانہ سادھا ڈوٹا سرانے تیل کی قیمت کم کرنے کو لے کر کہا کہ جتنی قیمت کم کی گئی وہ ناکافی ہیں آپ ہی دیکھیں کل جب پیسلہ آیا اور انہوں نے جو پیسے دو پرشنٹ ویٹ کم کرنے کی بات کی وہ پیسہ انہوں نے کم زیادہ نہیں کیا ہے ایکویلائزیسن کرنے کی بات زیادہ کی ہے کیونکہ جب دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس روپے زیادہ ہیں اور اس میں آپ ایک روپےہ پیٹیس پیسے سے لے کر کہ پانچ روپے چھوٹیس پیسے تک اگر کوئی پیٹرول کرتے ہو کم یا دو روپے ڈیجل کے کم کرتے ہو تو یہ اونٹ کے موں میں جیرے والی بات ہے اور جو موڈی جی نے گارنٹی دی تھی وہ گارنٹی پھیل ہوئی ہے جستان پیٹولیم ڈیلرز ایسوسییشن کے پدادکاریوں نے منطری راجعوردن سنگھ راٹھوڑ سے ملاقات کی ویڈ داروں کی کٹوٹی پر آبھار پرکٹ کیا گیا ملکہ منطری کے فیصلے کا سواگت کیا ہے تو میں پردان منطری موڈی جی کو اور بھجن لال جی کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ڈبل انجن کی سرکار کی انہوں نے یہاں تاکت دکھائی اور جنتہ کو راہت دینے کے لئے اور انیک پیٹرول پمپ ایسے ہیں جو بارڈر پر ہیں وہ بند ہونے کے ککار پر کم سے کم نے تو چار سو ساڑھے چار سو پیٹرول پمپ کی ایسی کے جو بند ہونے کے تو وہاں پر بہت بڑی راہت دی ہے جنتہ کو راہت دی ہے پردان منطری موڈی جی نے اب تین وار لگاتار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کری ہے اور ایک طرح سے راجستان کا ہاتھ پکڑ کے راجستان کو سمرتن دیا ہے جہاں ہم نے قیمتیں برابر کری ہیں اگلی قبر چورو سے جہاں پر بھینسلی گاؤں میں گھر میں ایک کے بعد ایک ہوئی موت کے بعد سے کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اب پولیس نے اس ماملے کو سلجھانے کے لئے چار سال کے بچے کے شو کو پہار نکل بایا ہے گاؤں کے ہی بھوپ سنگھ کے گھر پر رہسیمائی طریقے سے لگاتار آگ لگنے کی خبر مل رہی ہے اور اس سے پہلے فروری کے مہینے میں اس گھر میں تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے اکتیس جنوری کو بھوپ سنگھ کی ماں کی موت ہوئی پھر تیرہ فروری کو اس کے چار سال کے بیٹے گروت کی اور اٹھائیس فروری کو اس کے آٹھ سال کے بیٹے انراغ کی بھی موت ہوئی تھی تینوں کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی یعنی تینوں کو پہلے الٹی ہوئی پھر موت ہوئی وہیں ایس پی نے بتایا کہ اس معاملے کا ویژیانک طریقے سے انساندان کیا جا رہا ہے کہیں زیر دے کر کے مار کر کے اسے الگ روپ تو نہیں دیا جا رہا ہے اسے لے کر کے بھی پولیس تپتیش کر رہی ہے تمام جو انگل ہے ان سے پولیس کی جانچ جاری ہے یہ گاؤں میں جو لوگوں کا کہنا ہے کہ آچانک ہی وہ ایک ویکتی ہے بھوپ سنگ اس کے گھر میں آگ واگ لگ جاتی ہے اور پچھلے کچھ مہینوں میں ان کے گھر میں تین جیتھ بھی ہو گئی ہے تو اس کے سمبند میں ایک ویکیانی طریقے سے ہم اس کے سائنٹیفک طریقے سے جارج کر رہے ہیں جس کے اندر جو بچے کی جیتھ ہوئی تھی چار سال کی جس کو جمین میں گڑا گیا تھا اس بچے کی ہم نے پرسیسن سے پرمیشن لے کے اس بوجی کو بھی ریکبر کر آیا اور اس کا پوسٹ محتم کر آیا گیا ہے تاکہ آگے کا پتہ چلے کہ بچے کی جو جاتی اصلیت میں ہوئی کس لیے ہیں کس کارنے سے ہوئی تھی اور گھر میں جو آگ لگ رہی ہے اس کے بارے میں ہم پتہ کر رہے ہیں جلدی ہی اس معاملے کا کھلا سا کر دیا ادھر الول میں میو بورڈنگ میں ہوئے مسلم سماج کے مہا پنچائت میں کئی بڑے نیرنے کیا گئے گوکشی کے گھٹناوں کو روکنے اور گوکشی کرنے والے مسلموں کے خلاب بھاری جرمانہ لگانے کی بات اس مہا پنچائت میں کی گئی اس کے بعد مسلم سماج کی اور سے البر لوکسبہ سے کانگریس پرتیاشی لالیت یادہ اور بھرتپور لوکسبہ سے کانگریس کی پرتیاشی سنجنا جاتاو کا سواگت کیا گیا وہیں میو سمودائے کے لوگوں نے کہا کہ کوئی بھی آدمی گوہمانس بیچتا ہوا گوہ تسکری کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھاری آرثک ڈنڈ لگایا جائے گا ان کے مکان کے اوپر سرو سماج کی سمطی سے بلڈوجر چلا کر کے کاروائے کی جائے گی وہیں جیسل میر میں کیند اور راجع کی حسنوں کا لاب لوگوں کو ملے اسے لے کر کے پرشاسن پوری طرح سے سجا گئے مکہ منتری کے بعد آشوہ سنوں کے بعد اور لگاتار مکہ منتری کے بعد کہنے کے بعد جی ایم سنتوش کماری نے اجوان کیاری دی کہ پردان منتری نریند مہودی کی عام جنتہ کی پردان منتری وشو کرما یوزنا کا لاب دینے کے لیے بیبھار کی اور سے جاگرکتہ ابھیان چلائے جا رہا ہے اور ضرورت مندر لوگوں کے فارم لیے جا رہے ہیں ہمارے ماننے پردان منتری مہودے کی ایک اتنتمتوکانشی یوزنا ہے پی ایم وشو کرما یوزنا جیسل میر جلہ اس پی ایم وشو کرما میں کافی اچھا کارے کر رہا ہے راجعہ اسطر پر ہمارے یہاں کربن اکیس ہزار کے قریب ویبھین نے اٹھارہ ٹریٹس میں اپلیکیشنز آئی ہیں اور پنچائت اسطر سے ویریفائی کرنے کے پسچات جو جیلا کلیکٹر ساہب کے اسطر سے ویریفائی ہوتی ہے ان میں ہمارے دوارہ یہ بتاتے ہیں ہمجھے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اس وقت پورے راجعہ میں پراثمستان پر چل رہے ہیں تو وہیں پی ڈی بلی ڈی منتری دیا کماری نے راو شہکا جی آروبی جھوٹ وڑا پولیا کا ادھگھٹن کیا ہے قریب ایک سو سٹھ سٹھ کروڑ روپے کے لاغت سے بنے ڈھائی کلومیٹر کی یہ پولیا اب عام لوگوں کے لئے کھول دی گئی ہے اس سے بننے میں پانچ سال سے بھی زیادہ کا وقت لگا اس موقع پر منتری اور ڈپٹی سی ایم دیا کماری نے کہا کہ سرکار عام جنتہ گلے کام کر رہی ہے ہماری سرکار کے آتے ہی آج جھوٹ وڑا واسنیوں کو پول کی سوگات ملی اور آگے بھی وکاسکاریوں کو لے کر سرکار کام کر رہے گی اور اسے کے ساتھ ہی چھوٹے سے بریک کے اس پار دیکھئے ڈیویٹ